بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے پڑھ لکھ جائیں اور اس ملک کا نام روشن کریں اپنے والدین کا نام روشن کریں لیکن جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے ناظرین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سوشل میڈیا عام ہونے سے جہاں پہ بہت زیادہ ایسے کرائم جنم لیا ہے وہیں پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ فرسٹریشن کا شکار ہو گیا پاکستانی عوام اور اس حوالے سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو بھی سبجکٹ ہے جس کے اوپر وہ اٹیکٹ کر رہے کیا وہ کمسن ہے جوان ہے بوڑا ہے یا جو بھی اس کی صورتحال ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ راولپنڈی میں ایک سکول ہے اس سکول میں ایک ماسٹر جو درندہ صف تھا جو ایک شیطان تھا جس کے چہرے کے اوپر شیطانی مسکراہد تھی لیکن اس نے اپنی شیطانیت کا کھیل کھیلا ایک دس سالہ معصوم بچی سے ساتھ جو تیسری کلاس کی طالبہ تھی ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پہ فیسز زیادہ ہونے کی وجہ سے اور جس طرح کی بیروزگاری ہے جس طرح کے سرکمسٹانسز ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے ہار والدین کی کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں ڈالے تاکہ وہاں پہ فیس بھی کم ہے اور پڑھائی بھی بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے لیکن اب ان والدین کو کیا معلوم کہ جن سکولوں میں ان کے بچے زیر تعلیم ہیں وہ سکول نہیں بلکہ وہ تو ایک شیطانیت کا گھڑ ہے اس سے پہلے ناظرین ہم نے روٹس ملینئیم سکول کے اوپر جو اٹک میں تھا اس کے متعلق آپ کو بتایا کہ روٹس سکول کے اندر کچن میں ایک طالبیلم نے ایک طالبہ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی اس کے بعد اور کئی ایسے واقعات جو رولپنڈی اسلام آباد میں رنما ہو رہے ہیں جہاں پہ کم سن بچیوں کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اپنی جسم کی پیاس بجھانے کے لیے وہ کم سن معصوم بچے جن کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا یا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کو ایسے شیطان صرف لوگ اپنی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں آج میں تھانہ ساتھکاباد میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے ناظرین اور یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے گورمنٹ بوائز ہائی سکول زری فارم اس کا نام ہے یہ سکول شمساباد سے بھی اس کا راستہ جاتا ہے داتا گنج بک شروڑ سے بھی اس کا راستہ جاتا ہے اور وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کے بچوں کے لیے ایک تو آسان سہولت ہے کہ گھر کے قریب یہ سکول ہوئے ہیں اور دوسرا سستہ بھی ہے یعنی کہ فیسز اتنے زیادہ نہیں ہیں اس سکول میں ایک واقعہ پیش آئے ہیں ناظرین انتیس اکتوبر دوزار بائیس ہو اور آج ہے تین نومبر یعنی کہ چار پانچ دن پرانی یہ بات ہے تیس اکتوبر کو یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور جو اس مقدمہ کا مدعی ہے بزاتے خود وہ بہت ہی غریب ہے محنت مزدوری کرتا ہے ساجد حسین اس مدعی کا نام ہے اور وہ جو مقدمہ درج کرواتا ہے اس میں الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ایک سکول ماسٹر اب آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے لیکن جب روحانی باپ ہی شیطان بن جائے تو پھر اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات رنما ہو چکے ہیں جہاں پہ جو معلم پڑھانے کے لیے آتا تھا وہ ان واقعات میں ملوث رہا درندگی جیسے واقعات میں اور اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ جنسی حوض کا نشانہ بنانے کے بعد اس بچے کو بھی قتل کرتے تھے کتنے واقعات پاکستان میں رنما ہو چکے ہیں خیر آپ کو ساجد حسین نے جو مقدمہ تھا نا ساتھ کا بات میں تیس پچیس تین ہزار پچیس درج کروایا اس مقدمے کے مطن میں ساجد حسین یہ کہتا ہے کہ وہ ڈو کشمیریان سرویس روڈ کا رہائشی ہے محنت مزدوری کرتا ہے میرے دو بچے ہیں ایک بیٹا جس کا نام اب میں بچوں کے نام اس وجہ سے نہیں دوں گا کیونکہ یہ مستقبل کے مہمار ہیں اور ان کا نام لینا بہتر نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے میرے دو بچے ہیں ایک کا نام یہ ہے اور دوسری بیٹی ہے جس کی عمر دس سال ہے تیسری کلاس میں وہ زیر تعلیم ہے اور جس سکول میں زیر تعلیم ہے گورمنٹ ہائی سکول زریفارم گورمنٹ وائز ہائی سکول زریفارم وہ یہ کہتا ہے کہ 29 اکتوبر کو جب میری بیٹی چھوٹی کر کے سکول سے واپس آئی تو میری بیٹی نے بتایا کہ جوید نامی ایک ٹیچر یہ وہ ٹیچر ہے جس کے اندر شیطانیت بھری ہوئی تھی یہ وہ ٹیچر ہے جو روحانی باپ کی شکل میں ایک شیطان ہے یہ وہ ٹیچر ہے کہ تعلیمی درسگائیں ان جیسے شیطانوں سے محفوظ دہی یہ وہ ٹیچر ہے کہ جس کی وجہ سے کئی اور ایسے ٹیچرز بھی بدنام ہو رہے ہیں کہ جو آتے تو صرف بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ہیں لیکن جوید نامی جو ٹیچر ہے اس جیسے ٹیچروں کی وجہ سے جہاں پہ تعلیمی درسگائیں بدنام ہو رہی ہیں وہی پہ جو روحانی باپ کا رشتہ ہے وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے مقدمے کے مطلع میں جو ساجد حسین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی نے مجھے بتایا جوید نامی ٹیچر نے مجھے واش روم میں لے جا کر میری شلوار اتاری اب یہ تیسری کلاس کی طالبہ ہے دس سال اس کی عمر ہے اور آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس شخص کے دل میں نہیں آیا ہوگا کہ کل اس کی بھی بیٹی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ دو گوڈ ہیو گوڈ والی پولیسی آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کرو گے ویسا برو گے اب اس نے ایک تین تیسری کلاس کے دس سالہ معصوم بچی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی کل کلا جب اس کی اولاد ہوگی تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا لیکن ہماری دعا ہے ایسا نہ ہو لیکن یہ جو درندے مختلف جگہوں پر پائے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے جہاں پہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے وہیں پہ تعلیمی درزگاہوں کی بھی بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے ماسٹر جوید نے میری شلوار اتاری نے مجھے سے بردستی زنا کی کوشش کہا کہ اگر تم نے شور کیا تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور میرے شور کرنے پر ماسٹر جوید نے واشروم کا دروازہ کھولا اور باہر آگیا جناب میری بیٹی کے ساتھ جوید نامی ٹیچر ہے سخت زیادتی کی ہے یہ ایک مقدمہ تھا جو تھانہ ساتھ کا بعد میں تین ہزار پچیس اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں تین سو چھتر پانچ سو گیارہ تین سو چھتر ہوتا ہے زنا اور پانچ سو گیارہ ہوتا ہے کوشش کرنا یعنی کہ جوید نامی ٹیچر اس کم سن بچی کو واشروم میں لے کے جاتا ہے اب حیرت کی طور پر بات گیا کہ وہاں پہ ماسٹر جوید کے علاوہ کیا اور ٹیچرز موجود نہیں تھے حیرت انگیز طور پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے ماسٹر جوید کو کیا واشروم میں بچی کو لے جاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا وہاں پہ جو چوکی دارہ ہے یا وہاں پہ جو اور ٹیچرز ہیں کیا وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کیونکہ جب بچی کو واشروم میں لے کے یہ ماسٹر جوید گیا تو اس بچی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا جب بچی چیخی تو ظاہری بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ سکول ٹائمنگ تھی اس وقت بچے بھی اکٹھے ہوگے ٹیچرز بھی اکٹھے ہوئے ہوں گے لیکن ماسٹر جوید اب سکول سے فرار ہو چکا ہے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا تھانا ساتھ کا پولیس اس ماسٹر جوید کو گرفتار کرے گی یا یہ ماسٹر جوید بھی کسی سفارشی پر تائنات ہوا ہوگا اور اس کے شاید ہاتھ اتنے لبے ہو کہ یہ مدعی کو مجبور کر دے رضی نامے کے اوپر لیکن ایسے جو کردار ہوتے ہیں جو شیطان ہوتے ہیں جب تک ان کو کڑی سے کڑی سزا نہیں ملے گی سریعام ان کو سزا نہیں دی جائے گی اس وقت تک اس ملک سے اس معاشرے سے ایسے جرائم کا خاتمہ ناممکن ہے یہ ایک بچی نہیں اس سے قبل بھی کئی بچیوں کے ساتھ تعلیمی درسگاؤں میں مدرسوں میں گھروں میں زیادتی کے واقعات ہو چکی ہیں دیکھتے ہیں رالپنڈی پولیس اس کیس کا کیا خلاصہ نکالتی ہے کیا ماسٹر جوید کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا یا اس کو بھی زمانت کروا کر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس مدعی کے ساتھ رضی نامہ کرے اور اس کیس کو وائنڈ اپ کرے اگلے پرگرام تک اللہ حافظ